بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ سب پیارے بیورز حج کا پیارا پیارا مہینہ بہت قریب ہے تو ان دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہا کریں ہم سب کو بہت دعائیں کرنی چاہیے اور جن کے اولاد ہیں اپنی اولاد کے لئے بہت زیادہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہت جل مکہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما دیں آمین آج میں نے اپنی کچن میں بنایا میکرونیز سوفٹ میکرونیز گرمیت میں زیادہ ہے کہ بس کچھ بھاری کھانے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا دل چاہتا ہے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں بنائیں تو بچے بھی کہہ رہے تھے کہ نہ میکرونیز وغیرہ بنا دیں تو میں نے کہا چلو میکرونیز بناتی ہوں آج میں ایک بڑے سائز کے پتیلہ میں نے پانی کا لیا اور اس میں جو ہے میں نے پانی گرم کرنے کے بعد سوفٹ کلو میکرونیز ہی میرے پاس وہ میں نے اس میں بوائل کرنے کے لئے رکھتی تھوڑا سا نمک ڈال کے ادھر چکن کی تیاری کر لیتے ہیں آدھا چائے کا کب آئل گرم کر کے اس میں ایک میڈیوم سائز کی پیاس کٹنگ کی ہوئی براؤن کر لی چکن تقریباً میرے پاس آدھا کلو ہوتھی تو چکن میں نے آئل میں اچھی پیاس اور آئل میں بھونی تھوڑا سب کلر چینج ہو جائے نمک اور نمک تو ہسوے سائی کا اور پیسیوی لال میرچے ون ٹی سپون اور چاٹ مسالہ ون ٹی سپون یہ مکس کر دیا اور دو بڑے سائز کا ٹیمارٹر کٹنگ کر کے وہ ڈال دی چکن میں تاکہ وہ اچھے سے چکن ٹیمارٹر بھون جائے چاہیں تو پیسیوی کالی میرچے اور غیرہ بھی تھوڑے آئٹ کر سکتے ہیں اور ادھر میکرونیز جو تھے اچھے سے سوفٹ بیل ہوگی جیسے میں سوفٹ جاتی تھی اس میں جو ہے میں نے ٹیمارٹو کیچپ ڈالا اور سویا سوس وہ اندازے سے تھوڑا سا ڈال دیا آپ جتنا چاہے کم زیادہ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ ون ٹی سپون وہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا اور اسے مکس کر کے ایک طرف رکھتی ہے میکرونیز ادھر دیکھیں چکن جو تھی وہ بھون چکی تھی اور آلو اور مٹر مٹر میں نے ایک پاو لیے تھے چھلے میں اور آلو تقریباً آدھا کیلو دو بڑے بڑے سائز کے آلو چھوٹ چھوٹ ٹکڑے کر کے اوبال لیے تھے اب جو چکن بھون گئی تو شملا میں چکٹنگ کی ہوئی ہو میں نے اس میں ڈال کے بھون لی اور اس کے بعد تھوڑا شروع کیا اور مٹر اور آلو اس میں ڈال کے تھوڑی دیر اس کو بھی مکس کر کے دو تین مٹ پکا لیا الحمدللہ بہت مزے دار چٹ پٹی قسم کی سوفٹ میکرونیس تیار ہے